اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابستان چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید اس چینل میں ہم آپ کو آپ کے تمام خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں آپ اپنے ہر طرح کے خوابوں کی تعبیر اس چینل سے جان سکتے ہیں اپنے ہر طرح کے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیویڈ اپلوڈ کریں تو وہ نوٹفیکشن کی صورت میں آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین اکرام آج کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں بیل کو دیکھنا تو اگر کسی شخص نے خواب میں بیل کو دیکھا ہے تو کیا یہ خواب اس کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا برا ثابت ہوگا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے مکمل رہنمائی مل سکی ناظرین اکرام خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خواب کی تعبیر جس کتاب سے لی جئی ہے اس کتاب کا نام ہے خوابوں کی تعبیر جس کے مصنف ہیں مفتی فیض احمد آویسی آپ چاہیں تو ان پر کوگر پر سرچ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام وقت خوزائے کی بغیر آج کا جو ہمارا خواب ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں تو خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان تین باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ان تین باتوں کا علم ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس خواب کی تعبیر سے بہتر فائدہ ملے گا تو وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب ناظرین اکرام تین طرح کے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ایک خواب یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ سچے ثابت ہوتے ہیں اور اچھے خواب ہوتے ہیں اور حقیقت کے بالکل این مطابق ہوتے ہیں دوسرے خواب ناظرین اکرام وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ شیطان ہمیں صرف گمراہ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے ڈراؤن خواب دکھاتا ہے تاکہ ہم گمراہ ہوں اور اللہ سے دور ہوں تو ایسے خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تیسرے خواب جو ہیں وہ نفس کے خواب ہیں مثال کے طور پر ہم سارا دن جس پریشانی میں گزرتے ہیں یا کسی خوشی میں گزارتے ہیں تو جو سارا دن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں رات کو ہمیں اکثر وہی خواب میں نظر آ رہا ہوتا ہے یا پھر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا رات کے وقت ہمارا میدہ خراب ہو تو اس وجہ سے بھی جو برے خواب آتے ہیں وہ بھی نفس کے خواب کہہ لائے جاتے ہیں اور ایسے خوابوں کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ناظرین اکرام یہ تین باتیں بہت ضروری تھیں آپ کو بتانا اب چلتے ہیں آج کے ہمارے خواب کی تعبیر کی طرف کہ خواب میں بیل دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ناظرین اکرام خواب میں بیل دیکھنا اچھا خواب ہے اور اس کی جو مین تعبیر ہے وہ میں آپ کیا سی کتاب پر لکھی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس سال ارزانی ہو اور غلہ سے شادمانی ہو یعنی کہ آپ کے غلہ میں بے حد اضافہ ہوگا اس سے آپ کو خوشی ملے گی غلہ میں اضافہ ہوگا تو یہ خواب کی تعبیر اب یہ تعبیر وہی لوگ جان سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ خواب میں جیسے کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کہت پڑ گیا غلہ میں کمی آگئی تو کھانے پینے کے جو اناج کی چیزیں ہیں ان میں آپ کو فائدہ ہوگا غلہ میں شادمانی ہوگی تو یہ خواب کی تعبیر ناظرین اکرام یہ جو خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں یہ صرف علماء کے ایک اشارات اور تخمینہ ہوتا ہے حقیقت قرم تو صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے تو ابھی آپ کو چاہے برا خواب آئے یا اچھا خواب آئے امید اللہ سے ہی رکھنی ہے اور اچھی امید رکھنی ہے اور اچھا گمان رکھنا ہے کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جیسا گمان رکھو گے ہم ویسا ہی کریں گے تو ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آج کی وڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا ہماری چینل خوابستان کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگلی وڈیو تک کیلئی دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے پان